یہ انسانی فطرت ہے کہ جب ہمارے چاہنے والے ہم سے بہت دور چلے جاتے ہیں تب ہی ان رشتوں کی صحیح پہچان ہمیں ہوتی ہے ایسا ہی کچھ عجیب رشتہ میرا اپنی ماں کے ساتھ ہے میں اس تیس سال کی عمر میں میری ماں کو بیوہ کا دکھ جھلنا پڑا جب میں کچھ آٹھ ماں کا تھا لیکن میری والد کے وفات کے بعد انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو بہت اچھی پرورش کی اپنی ساری جوانی ہم دونوں پر قربان کر کے ایک باپ کی طرح ہمیں تمام حسائشیں اور عالی تاریم فرام کی تاکہ ہم کسی احساسی کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کٹھن وقت میں اللہ کی رحمت و مدد کے ساتھ میرے تایا نے میری ماں کا بھرپور ساتھ مبھایا انہیں اپنی بزنس میں کام کرنے کا موقع فرام کیا جبکہ اس زمانے میں عورتوں کو کام کرنے کے بہت کم مواقع ملتے تھے میرے تایا ہم دونوں بھائیوں کے لئے ایک رحمت کا فرشتہ بن کر آئے اور جب بھی میں ان واقعات پر وار کرتا ہوں تو میرا تبقل پر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ جب بھی ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ایک دوسرا دروازہ ضرور کھول دیتا ہے یہ میرا ایمان ہے میری ماں نے کبھی بھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی بلکہ بہت میند اور دل لگا کر کام کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کے سامنے اپنا سر فخر سے بلند کر سکے اور معاشی بہران کا مقابلہ بھی کر سکے بچپن میں کئی مواقع پیش آئے جب مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی روزانہ سکول چھوڑنا اور اٹھانا اکثر مائیں آیا کرتی تھی لیکن یہ میری عظیم ماں کی لا زوال قربانیا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور قیمتی لمحات ہمارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی لیکن نہیں گزار سکتی تھی انسانی رشتوں کا احترام و احساس خودداری اور خود احتمادی کردار کی مضبوطی اور مشکل وقت میں خود کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے یہ سب میں نے اپنی ماں سے سکھا حالات و واقعات انسانی زندگی کے کردار کو اپنے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں رشتوں میں اخلاص ہی انہیں زندہ رکھتا ہے یہی وہ احساس تھا کہ جب انہوں نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا تو ان کے دیے گئے احتماد نے مجھے ان کا ساتھ دینے کا حوصلہ گیا مگر آج وہ مجھ سے بہت دور امریکہ میں ہے یہ احساس کہ وہ خوش ہے مجھے بہت سکھوم دیتا ہے مگر یہ افسوس کہ میں ان کی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جو ایک بیٹے کا فرض ہے مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے اور ان کی خدمت کرنے کے لئے ہمیشہ بے چین رہتا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے ان سے ملنے امریکہ ضرور چلا جاتا ہوں مجھے اپنی ماں پر فخر ہے میں اپنی ماں کا اکس ہوں تو قدر کیجئے ان نایاب رشتوں کی احساس کیجئے ان کے جذبات کا خیال رکھیں ان کی ضروریات کا یہ وقت گزر جائے گا مگر اپنے ساتھ بہت سارے پچھتاوے اور دکھ چھوڑ جائے گا ماں کے ساتھ گزارے لمحوں کو ٹیمتی بنا لیجئے تاکہ گزرا وقت آپ کے لئے اچھی یادیں اور دعائیں چھوڑ جائے اللہ کی رحمت اور نعمت کے لئے کوئی دن مقرر نہیں ہوتا اسی لئے ماں کے لئے بھی کوئی دن مقرر نہیں ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اور ماں کے ساتھ احسن سلوک کا ہوتا ہے ماں اولاد کے لئے ہمیشہ دعائیں دیتی ہیں امی آج میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے لئے سلامت رکھے آمین زندگی میں ہر لمحہ آپ کا احساس اور آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا تیری خدمت سے دنیا میں عزت ملی تیرے قدموں کے نیچے ہے چننت میری موسیقی 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 جب بھی کبھی بابا مجھے جو زور سے جھولا جھولاتے ہیں ماں میری نظر جھونڈے تجھے سوچوں یہی دعا کے تھا میگی ماں موسیقی تجھے سب ہے پتا ہے ناماں میری موسیقی 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 موسیقی